موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا ٹوپک ہے کہ جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا مردوں کو جہاں ہورے ملیں گی وہیں عورتوں کے لئے بھی انعامات کا ذکر ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور وہ کماری حالات میں جنت میں داخل ہوں گی جنتی خواتین اپنے شہروں کی ہم عمر ہوں گی جنتی خواتین اپنے شہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شہروں کی بیویاں بنے گی بشرت سے کہ وہ شہر بھی جنتی ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے شادی کرا دے گا جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا کچھ سے زائد شہر رہے ہوں گے تو ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار کیا جائے گا جسے وہ خود پسند کریں گی اس کے ساتھ رہیں گی جنت میں ہوروں سے افضل مقام نیک سوالے عورت کو حاصل ہوگا مرد کو ہوریں ملے گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان ہوروں کی سردار ہوگی جنتی عورت بے وقت ستر جوڑے پہنے گی جو بہت امدہ اور نفیس ہوگئے ہیں جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوگی عورت کے اندر فطرتی طور پر حیاء کماتہ مرد کی نسبت سے زیادہ ہے اور وہ وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لئے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں ہوروں پر افضل ہوں گی دنیا کے عورت جنت کی ہوروں سے افضل ہے اور دنیا کی عورت جنتی ہوروں کی سردار بھی ہوگی اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو عورت دنیا میں اپنے مرد اپنے شہر کے ساتھ رہتی ہو وہی شہر اسی عورت کو جنت میں بھی ملے گا وہی عورت اپنے دنیا والے شہر کے ساتھ رہے گی